مرکزی حکومت سرکل پر اس تعلق سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں سماجی کارکن صدا جو کہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہیں بتائیے مہم ان قوانین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ قانون تو بالکل کسانوں کے ورود میں ہے میں جیسے کسانوں کے ساتھ کام کرتی ہوں جو جو سنگٹنوں کے ساتھ جوری ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کی زندگی اور کٹھل ہوتی جاری ہے اور مشکل ہوتی جاری ہے اور ان مشکلوں کا سامنا کرنے کے بجائے یہ یہ کہنا ہے اور بی جے پی کے منطریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں جو لاؤز بنائے گئے ہیں یہ فارمرز کے حط میں ہیں فارمرز کے فائدے میں ہیں اور فارمرز کو ورگلائیا جا رہا ہے اور مسلیڈ کیا جا رہا ہے وہ گلت کہہ رہے ہیں یہ بلکل کسانوں کے حط میں نہیں ہے اس قانون کو پڑھے وہ جو سارے کروڑوں میں کسان گئے ہیں دلی وہ اس قانون کو سمجھ کے ہی گیا ہے یہ سب بھیلانی کی بات کیوں ارے جب ہر کسان کو پتا ہے کہ اچھی ریٹ ملے گی کہاں پہ ان کو دکت ہوگی آپ شاید یاد کیجئے ایک سال پہلے جو پیپسی کو نے کیا تھا آلو کے کسانوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے ہی آلو کھری دیں گے اور جو آپ کا باقی آلو ہے وہ ہی آپ بیچ نہیں سکتے ہیں پورا ملک ایک اگریرین ملک ہے جہاں پارمرز سے ہی یہ ملک بنا ہے اور اتنے بے خوب بھی نہیں ہے کہ اتنے ہزاروں میں کوئی ورگل آئے اور یہ پہن جائے دلی میں یہ جو سرکار بنی ہے یہ کمپلیٹلی کارپریٹ اور کیپسیلسٹک سرکار ہے جو ادانی امبانی جیسے لوگوں کا فائدہ دیکھتی ہے پنجاب میں اتنے اتنے ہزار جو فارمرز آئے ہیں ان کا مسئلہ ہوگا یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ آئے ہیں سرکار کو ان کے پاس جانا تھا تو یہ جو ہے مینیموم سپورٹ پرائز ہے جو بھی جو لوگ بنے ہیں وہ کمپلیٹلی کپٹل اور کارپریٹ کے فائدے کے لیے بنے ہیں اور یہ دیش کا کسان جان چکا ہے سر مہدی سی کا جب بھی باشن شروع ہوتا ہے وہ تو بولتے ہیں میرے دیش کے بائے اور بہنوں آج جو بھی کہیں دلی میں وہ تو سب نوپ بھی بائے اور بہن ہیں اب کیوں نئی دکھائی دے رہے ہیں کیا کسان ادھر تک جانا ہے کیا کسان دے ہی سب کو چل رہے ہیں سب لوگ کھا رہے ہیں کیا کسان اتنا فائد کرنا ہے کیا جو بھی لا بنایا ہے کچھ بھی ٹیک نہیں ہے کہ کسانوں کے لیے جو بھی سکیم بنایا ہے کیا اچھا والا سکیم اب تو ادانی امبانی کے لیے بنایا ہے یہ لوگ تو ہم سرکار کرتے ہیں گورنمنٹ چلاتے ہیں کر کے بولتے ہیں یہاں ائرپورٹ بیچے تھے ہیں چونکہ ان کو مینٹین نہیں ہوتا ہے ائرپورٹ کا جو بھی مینٹیننس کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے اور جو جو میں مل دائیں سب کچھ بے رہے ہیں آگے ایک دن آئے گا دنیا کو بیچے ہمارا بارت کو بیچے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں اس وقت ہم مہوریہ سرکل پر ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں کسان جمع ہیں احتجاج کر رہے ہیں فارمرز کے تعلق سے کسانوں کے تعلق سے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے خلاف یہاں پر وہ سماجی کارکنان جو ان کسانوں کے ساتھ کڑے ہیں کہتے ہیں کہ موڈی حکومت جو قوانین لائی ہے وہ فارمرز کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ کورپورٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے لہٰذا حکومت ان قوانین کو واپس لے رفیق جبار ای ٹی بی بھارت بنگلو